بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آئیشہ اکرم نامی ٹک ٹاکر جس کا واقعہ آپ کو یاد ہے منار پاکستان گریٹ اقبال پاک وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے جو مناظر تھے وہ انتہائی شرمناک تھے جس کے اوپر جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے لیکن اس کے بعد آئیشہ کا اپنا جو کردار ایک نظر آتا ہے اس کی جو لاپرواہی تھی اس کی جو غفلت تھی اور اس کے بعد پھر کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس پر لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ ایک طرف ہمیں شرمندگی کا احساس تھا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے جس پر نہ صرف ہمارے ملک کے اندر ہم سب بہت شرمندہ تھے ہم شرمندہ ہیں کیونکہ ہماری اپنی بچیاں ہیں ہم خود ہیں ہم ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں ہمارے ہمسائے میں ہمیں انہیں لانت ملامت کرنے کے لیے ایک ایسی چیز مل گئی جس کو سن کر ہمیں مزید شرمندگی ہوئی لیکن اس کے بعد آئیشہ کی جو اپنی لاپرواہی اس کے اپنی غفلت تھا اس کے اپنے جو کام سامنے آئے اس کے اوپر ہمیں پھر اور غصہ آیا کہ چلے لوگ تو ایسے تھے ان کو تو سزا ملنی چاہیے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے چلے مسیبت ہے کچھ ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی کا سوروار نہیں ہوں گے لیکن ہمیں اس پروسس سے گزرنا ہے قوم کو بنانے میں یا قوم کے بننے میں مرحلے بہت سے سخت آتے ہیں ان مراحل سے ہمیں گزرنا ہے اور بہت ہی آسان ہے کسی اور کے لیے سب کچھ کہنا جب خود پر گزر تو تکلیف تو ہوگی لیکن اس تکلیف سے گزر کر پھر ہم ایک بہتر قوم بن کر سامنے آئیں گے اور ان سب کو سزا ملنی بہت ضروری ہے ایسے میں شناخ پریٹ کا جو عمل ہے وہ that is very very important لیکن اب اس شناخ پریٹ کے عمل میں آئیشہ پر اب لوگ جو ہیں بہت سے الزامات لگا رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا جو میرے پاس سننے میں بات آئی کہ اس نے اس بات کو اپنے لیے کیش کرنا شروع کر دیا ہے نہ صرف یہ کہ ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فالوئر جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بلکہ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کو کہ اگر بچنا ہے تو پھر مٹھی گرم کریں یہ بھی لوگوں نے کہا نہ صرف پولیس کی بلکہ ان کی بھی مٹھی گرم کریں ریمبو کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ ذرا تیز ہو گیا اور لوگوں نے ریمبو سے معاملات کرنے شروع کر دی ہے کہ ریمبو صاحب ہماری جان بخشی کر دیجئے ہم تو وہاں نہیں تھے پھر بھی ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں اچھا یہ اب صرف اطلاعات ہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے میں اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں اس کے بعد ہم ذرا آگے چلتے ہیں اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ چونکہ ایک شناک پر ایک کامل ہونا تھا پہلے آئیشہ کو بولایا گیا تھا آئیشہ نہیں آئی طبیعت کی نہ سازی کی وجہ بتائی گئی نہ آئیشہ آئی نہ اس کا وکیل آیا عطالت کی طرح سے اس پر برہمی کا اظہار بھی کیا گیا جد صاحب جو ہیں وہ ویٹ کرتے رہے وہ چلے گئے اب جو ہے جد صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوویڈ ہو گیا تھا اب گزشتہ روز یکم ستمبر کو شناک پریٹ ہوئی اور اس میں اب کیا ہوتا ہے یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سے کانٹروورشل ہو گئے کیونکہ اب دیکھیں شناک پریٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے تھوڑا سا مختصص اگر آپ کو سمجھاؤں ہم جب خاصوں پہ جب یہ کیس چل رہا تھا موٹوے کیس زیادتی کیس تب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا شناک پریٹ کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر دونوں طرف سے جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ آتی یعنی کہ ایک جس نے آپ کے اوپر کیس کیا ہے وہ پارٹی آتی ہے اور دوسری جانب ایک وہ پارٹی ہوتی ہے دیگر اور لوگوں کو بھی وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا جو ایک ڈاؤٹ ہے وہ دور کیا جا سکے اور پھر جو مدعی ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ پہچان لیجئے اب کیا ہوا کہ جب آئیشہ کو لائے گیا تو دس ملزمان جو ہیں اگر یہاں کے تھے جو کہ واقعی تن وہاں پر اس دن موجود تھے تو دس ملزمان ایسے بھی تھے جو وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ وہ ملزمان لائے گئے جو جیل کے اندر ان سب کو لائن میں کھڑا کیا گیا اور آئیشہ سے کہا گیا کہ آپ ان کو پہچانی ہے اب جو شناک پریٹ کرنے والے جت صاحب ہیں انہوں نے ریپورٹ جاری کی ہے جیڈیشل میجسٹریٹ ہے محمد کامران زفر ان کا نام ہے اور آئیشہ اکرم کے ساتھ گواہ جو ہے آئیشہ اکرم تو مدعی ہو گئی اور ان کے ساتھ گواہ جو تھے وہ ہے ریمبو آمیر بلال صدیم وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ وہاں پر ویڈیو بنانے گریٹ ایک پال پاک گئے تھے اب جت صاحب نے رپورٹ میں کہا کہ دس بجے کیم کیل پہنچا ملزمان اگواہن موجود تھے تیس منٹ تک جیل سپرٹینن نے انتظامات کیے ایک ملزم کی شناک کیم چیل کے اسپتال کے اندر رہونی تھی جو کہ وہاں پہ داخل تھا بیس بیس کے گروپس بنا کر شناک پریٹ کرائی گئی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی یعنی کہ دس لوگ وہ جو کہ واقعی ملزمان اور دس لوگ وہ جو کہ جیل کے قیدی تھے ان سب کو کھڑا کیا گیا اور بیس بیس کے گروپس بنا کر آئیشہ کو بلایا گیا کہ ان کو آپ دیکھیں اور ان کو پہچانی ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ آئیشہ نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے بلکہ وہ ویڈیوز بھی یقیناً اس کے پاس پہنچی ہوں گی جو اس کے اپنے ساتھیوں نے بھی بنائی جو دیگر لوگوں نے شیئر کی ان کی مدد سے بھی اس نے ریکال کرنے کی کوشش کرنی تھی شناک پریڈ میں دس اصل ملزمان اور دس جیل میں موجود دیگر قیدی شامل کیے گئے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جت صاحب کی رپورٹ کے مطابق کل ایک سو بیس ملزمان کی شناکت کرائی گئی یعنی کہ ایک سو بیس ملزمان اس کے سامنے پیش کیے گئے جن میں سے آئیشہ نے چھ ملزمان کو پہچان لیا ہے ان چھ ملزمان میں شہریار، مہران، عابد، ارسلان، ساجد اور افتخواہ شامل ہیں اب گواہوں کی موجودگی میں یہ شناک کی گئی یعنی کہ ریمبو، آمیر وہ سارے لوگ وہاں موجود تھے اب اس نے کیا بتائی ہیں جو باتیں بتائی ہیں پہلے وہ ذرا سننی جائے اور جو شکوکو شبہات کھڑے ہوئے وہ آپ کو بتاؤں گے اور اس کے بعد اس عدالت کے باہر جو ہے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کیا کچھ کیا اور جو یہاں پہ لوگ لائے گئے تھے جن میں سے کئی لوگ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے یا پہ یہ کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور اس وقت ان کی اپنی فیملی ان کے ساتھ تھی انہوں نے شدید احتجاج کیا 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 انہوں نے باہر وہ آپ کو بعد میں بتاتی ہو اب یہاں پر آئیشہ نے جو بتایا وہ بھی ذرا سنن لیجئے اس نے کہا کہ افتخار نے کپڑے پھاڑے اور ہاتھوں پر اٹھایا ارسلان جو دوسرا شخص شناک کیا اس کے بارے میں کہا کہ اس نے تشدد کیا شہریار نامی شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے دھکے دیکھ کر جنگلے کے ساتھ مجھے مارا مہران نے زدوکوب کیا عابد نے سیلفیاں لی اور غلط حرکت کی ملزم ساجد نے لڑکوں کو میری طرح فقس آیا یعنی کہ اور لوگوں کو یہاں بلائیا پولیس ان ملزمان کا جسمانی ریمان لے کر اب بزید افتیش کرے گی اچھا ان کے پر دفعات بھی لگائی جائیں گی اب ایک سو بیس میں سے چار ملزمان جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں خاص بات ہے عائشہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط شناک کیوں کر رہی ہے تو یہ کہا گیا کہ ایک سو بیس میں سے چار ملزمان ایسے تھے جن پر عائشہ نے غلط الزام لگایا چھے ٹھیک شناکت ہوئے ٹوٹل دس کی اس نے شناکت کی ہے اچھا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس نے شناکت کی ہے کوئی پرسنل رنجش بھی ہے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لینے دینے کے معاملات بھی ہیں ریمبو نے جو ہے اس کو سایا بھی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی میمری جو ہے اتنی شاپ نہیں ہوتی ہے زائر سی بات ہے تھوڑی دیر کا وہ واقعہ تھا بے شک نقش ہو جاتے ہیں ذہن پر کچھ لمحات جو ہیں لیکن اس کے باوجود شناکت کرنا وہ بھی ایک سو بیس لوگوں کو شناکت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو ایسے میں کوئی غلط ہی ہو گئی ہوگی یہ میرا اپنا گمان ہے چھے البتہ دس میں سے چھے ٹھیک شناکت کیے گئے ہیں جبکہ چار ملزمان تو وہ تھے جو کہ جائے وقعہ پر موجود ہی نہیں تھے یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اصل میں جیل کے دیگر کہہ دیئے ہیں اچھا یہ ملزمان مختلف مقدمات میں چھے ماہ سے جیل میں کہہ تھے جو دیگر چار لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں اب ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ملزمان کے لواحکین باہر تھے نارے بازی کی روڈ بلوک کی اس پر دخل اندازی کرنے پر ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا کیونکہ انہوں نے روڈ بلوک کی تھی کچھ ایسے لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے ایک خاتون کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ہوش بھی ہو گئی کچھ عورتیں تھیں جو شور بھی مچا رہی تھی چیخیں بھی مار رہی تھی اور اس طرح کی حرکتیں بھی کی جا رہی تھی اور پھر یہ ڈر بھی تھا کہ جب عائشہ کو باہر لائے جائے گا تو کراوٹ جو ہے وہ اگریسیو ہو سکتا ہے موب اگریسیو ہو سکتا ہے تو ایسے میں عائشہ کو بکتہ بندگاڑی میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد اس کو وہاں سے لے جایا گیا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولس کی تحویل میں بسیکلی عائشہ کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ڈر اور خوف ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً اس واقعے میں ملافظ نہیں لیکن گیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے لہور ہائی کورٹ میں اب ایک درخواست جو ہے وہ عائشہ کے خلاف جو ہے وہ شہری نے درج کرائی ہے اور اس مقدمے میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ عائشہ جو ہے اس نے لوگوں کو خود بلایا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اس کی حرکات و سکنات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کے حوالے سے جو مختلف ویڈیوز جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے جو جس کا حوالہ دیکھے اس کے کریکٹر کے حوالے سے بات کی گئی ہے بیسیکلی اس کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان کی بدنامی کی وجہ بنی ہے بہرحال لہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ مناسب فورم نہیں ہے ہم مقدمہ درج کرنے کا حکم نہیں دے سکتے اب اس کے علاوہ جو ایک اور خبر جو ہے یاس شامی اقرار الحسن کے حوالے سے ہے کہ اندراج مقدمہ کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی ہے الزام یہ تھا کہ انہوں نے جانبوش کا پری پلاند یہ پورے کا پورا انٹرویو کیا ہے جس کے بعد عدالت نے پولیس سے جواب مانگا ہے پولیس نے گزشتہ سماعت میں ہی کہا تھا کہ ہم بیٹھ کے ان کا پیچ اپ کروا دیں گے اب اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ عدالت کو دیا جائے گا اور اگر عدالت مطمئن نہ ہوئی تو پولیس کو شاید مقدمہ درج کرنا پڑے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہم جو بھی یوٹیوبرز ہیں ہم جرنلسٹ ہیں جب کسی بھی واقعے کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مدعی ہے جو بھی جس کے ساتھ کچھ ہوا ہے ہم اس تک پہنچیں اور سب سے پہلے خبر ہم آپ کے لئے لے کر آئیں تو ایسے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اکرال الحسن اور یاسر شامی نے کوشش کی کہ اس انٹرویو کو لے کر آئیں چونکہ ریم وہ ایک خوشیار انسان ہے وہ ان کو جانتا تھا یاسر شامی کو بھی جانتا تھا اکرال الحسن کی ٹیم میں کام کرتا رہا ہے تو اس نے کوشش کی کہ میں اب اس کو کیش کروں اور اس نے اس کو اور زیادہ پوپلر کرنے کے لئے آئیشہ کو چونکہ وہ چاہتی بھی تھی کہ اس کو مزید فان فالوئنگ ملے تو وہ ڈائریک گیا یاسر شامی اور اکرال الحسن کے پاس کیونکہ ان کی زیادہ سی بات ہے ایک فان فالوئنگ ہے جس کے بعد اکرال الحسن نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا اور بیٹیوں کے حوالے سے جو کہا اس پر ان کو بہت کرتیس کیا گیا میں بھی سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کے حوالے سے شاید جذبات میں آکے انہوں نے ایسی بات کر دی ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی بیٹی سے کتنا پیار فرماتے تھے اور بیٹیوں کے حوالے سے جو ہے کہ جس طرح سے آپ بیٹیوں کے پرورش کریں اور جنت کے حق دار بن جائیں لیکن ٹھیک ہے جذبات میں کبھی کبھی انسان اور انہوں نے جو بات کہی اس کو اگر ہم سیاکو سباک سے ہٹ کر دیکھیں تو وہ غلط لگتی ہے سیاکو سباک کے ساتھ دیکھیں تو وہ بات جو ہے وہ ایک جذبات کی اکاسی کرتی ہے اس کے بعد یاسر شامی جو آپ کے دونوں ہوسٹ ہیں انہوں نے بعد میں آ کر اس چیز کو کلیر بھی کیا اور خاص طور پر اس بات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد ہرگز ایسا نہیں تھا بلکہ میں نے تو اکرار الحسن کو یہ کہتے میں بھی سنا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس قسم کی لڑکی ہے اور مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کے لیے آواز جس انداز میں بلند کی میں اب جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس پر بڑا دکھ ہے یہ میں نے غالباً ان کا ویڈیو کلپ تھا شاید دیکھا تھا میں اگر کوئی الفاظ میں کتاہی نہ کر رہی ہوں جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے میں اس کو ریکال کر کے بتا رہی ہوں اس میں کوئی کمی کتاہی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی وقت کہہ دیا جائے جی آپ نے یہ کہا تھا ایسے نہیں ہوا تھا البتہ اس کا مانی یہ نکلتا تھا اینیویز یہ تھا آئیشہ کرم کیس کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ جو بھی مزید اپ ڈیٹس ملیں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بیانت رکھے گا اللہ حافظ